نفرت کا بیوپار احمدی اور ہمارے معاشرتی ابہام نفرت کا کاروبار بھی نہایت عجیب ہے اس میں ایک طرف نفع ہی نفع ہے اور ساتھ ہی نقصان ہی نقصان ایک ایسا سودہ ہے یہ جو بہت آسانی سے بیچا تو جا سکتا ہے مگر اس کی قیمت آئندہ کی نسلوں کو چکا نہ پڑتی ہے یہ معاملہ کسی ایک ملک یا کسی ایک خطے تک بھی محدود نہیں انسانوں کی قریب ہر بستی اس موزی مرض سے دوچار ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے کسی مرض کی جانب توجہ دلائی جائے تو سامنے ایک شدید مضاحمت کھڑی نظر آتی ہے خوف اور ڈر ایک ایسا عجیب آلہ ہے کہ وہ ہر دور میں ہر انسان کو سچ بولنے سے روکتا رہا ہے اور روک رہا ہے مگر نفرت اور تشدد کے معجرے میں ہر روز ایک سانحہ ایک واقعہ یا ایک تباہی دستک دیتی نظر آتی ہے ابھی لاہور میں وکیلوں کے جتھے کے ہاتھوں ایک ہسپتال پر حملے کی تصاویر نگاہ میں ہی تھی جی خون کی آنسو رو رہا تھا سوشل میڈیا پر لوگ اس بیرہمی اور غیر انسانی عمل پر اپنے اپنے طور پر مضمت کر رہے تھے اور اگلے روز ایک نئے سانحے ایک نئے واقعے کی تیاری بھی شروع کر دی گئی تھی آج صبح وہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی جو اپنا معاشرہ دیکھوں تو ظاہر ہے نہائیت عام سی بات ہے مگر اس ویڈیو سے معاشرے میں پھیلی گھٹن، جہالت، لاعلمی اور مقالمت کی عدم موجودگی نے سوشنے پر مجبور کر دیا ویڈیو بھی کسی علاقے کی ایک غالباً کسی سرکاری افسر کی تھی جو نوجوانوں غالباً طالبہ کے ایک حجوم میں گری ہوئی تھی اور ان سے ان کی اس بیان پر وضاحت مانگی جاری تھی جس میں بقود ان کے ملک میں تمام اقلیتوں بشغول احمدی افراد کی حقوق کی حفاظت اور باہمی تفریق ختم کر کے یہ جہتی پر زور دیا گیا تھا احمدیوں کا معاملہ ہمارے ہاں نہائیت عجیب طرز کا ہے اور اس معاملے کا حل آسان ہو کر بھی آسان نہیں ہے ہمارے ہاں ان دنوں رواج جی بن گیا ہے کہ کسی شخص کی حب الوطنی پر بھی سوال کرنا ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ ایک قادیانی ہے دوسرا ایک اور رواج ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی برادری کے حقوق کی بات کی تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق اس برادری سے ہی ہے میں نے خود زندگی بھر دیکھا ہے کہ اگر میں نے پشتونوں کے حقوق کے لیے بات کی تو آوازیں کیا یقین نفغان ہیں کسی بلوج کسی کشمیری کسی سرائکی کسی معاجریا کسی سندھی کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تبتہ چلا کہ اب میں پنجابی نہیں رہا کسی ہزارہ کے قتل پر بات کی تو کوئی پکارا آپ یقینا ہزارہ ہوں گے کسی شیعہ کے گھر کی توائی پر لکھا تو کوئی من چلا پکارا آپ یقینا اہل تشیعی ہیں کسی ہندو بچی کے جبری تبدیلی مذہب پر بات کی تو سننے کو ملا یقینا آپ بھارت سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کسی ظلم پر آواز اٹھانے کے لیے آپ کو مظلوم برادری کا حصہ ہونا چاہیے اس کا ایک فرد ہونا چاہیے اور فقط انسانیت کے تعلق سے ہمارے درمیان کوئی بھی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا یا انسانیت کا تعلق ہمارے درمیان کافی نہیں ہے مجھے تو خوف ہے کہ اگر میں نے کسی روز جانوروں کے حقوق کے لیے بات کر دی تو کئی مجھے انسانیتی کے دارے سے نہ نکال دیا جائے بات یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں احمدیوں کے حقوق کی بات کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے پہلا جملہ آپ کو سنائی دے گا کہ آپ یقیناً احمدی ہوں گے اور اس کے بعد آپ پر سماج کے سارے دروازے بد ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ صرف انسانیت کی بنیاد پر آپ کسی دوسرے انسان کے ساتھ کسی بھی زیادتی پر کیسے آواز اٹھا سکتے ہیں یقیناً آپ احمدی ہوں گے تو پہلے تو یہ واضح طور پر سن لیجئے کہ مجھے کشمیریوں کے لیے بولنے کے لیے کشمیری ہونے کی ضرورت نہیں ہے روہنگیا کی تباہی پر بات کرنے کے لیے روہنگیا ہونے کی ضرورت نہیں ہے فلسطینیوں کی آزادی کے حق یا زندگی کے حق کے لیے بولنے کے لیے مجھے فلسطینی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اغوروں کی بربادی کا نوحہ پڑھنے کے لیے اغور ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے ملک میں بلوچوں پشتونوں سندھیوں مہاجروں پنجابیوں کشمیریوں کسی بھی دوسری قوم کے لیے آواز اٹھانے کے لیے میرا اس قوم سے تعلق ہونا ضروری نہیں ہے اسی طرح ملک میں بسنے والے مسیحیوں ہندووں سکھوں یا احمدیوں سمیتی کسی بھی مذہبی اقلیت یا شیعہ سنی یا دیگر مسالک سے جڑی کسی بھی مسلکی اقلیت کے ساتھ پیش آنے والی کسی آفت پر افسوس کے لیے میرا اس خاص مسلک سے تعلق ہونا ضروری نہیں ہے میرے قلم سے پوٹنے والے الفاظ سراسر انسانیت کے زمیر کے طور پر روشنی دیتے ہیں احمدیوں سے مطالق ایک جملہ آپ کو یہ بھی سنائیت دیتا ہوگا کہ وہ دیگر اقلیتوں سے مختلف ہیں اور اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم پکارا کریں اور ہندووں مسیحیوں یا دیگر اقلیتوں کی طرح ہو جائیں تو ان کے خلاف نفرت ختم ہو جائے گی یا احمدی چونکہ دستور پاکستان کی چند شکے نہیں مانتے اس لیے ان کے لیے کوئی ریایت نہیں ہونا چاہیے حالانکہ یہ کہنے والے زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو اس ملک کے پورے کے پورے دستور کو پامال کرنے والوں کو بھی مسیحہ سمجھتے رہے ہیں اس ملک میں دستور منسوخ کرنے والوں اور پی سی او کے تحت ملک چلانے والے گیارہ گیارہ دست سال کی عمرانی بھی کرتے رہے ہیں اور اب تک ان میں سے کسی کو کبھی نہ ملک دشمن کا گیا ہے اور نہ کوئی سزا دی گئی ہے خیر اس پر پھر کبھی بات کریں گے لیکن اس پورے معاملے پر بھی کچھ دیر بعد میں تفصیل سے بات کرتا ہوں مگر پہلے نفرت کے اس دائرے کے پورے چکر کو سرہ غور سے دیکھتے ہیں دنیا بھر میں وہ معاشرہ ہمیشہ ایک فاشسٹ معاشرہ ہوتا ہے جہاں اکثریت کو اقلیت سے خوف میں مبتلا کر دیا جائے مینمار میں بدمت اکثریت سے ہیں دنیا بھر میں بدمت اور بدھا کی تعلیمات کو امن اور محبت کے درس کے طور پر دیکھا جاتا ہے مگر برما کی راکھن ریاست میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا اقوام مدہدہ نے اسے نسل کشی تک قرار دیا اور برما میں جو جملہ سب سے زیادہ فروخت ہوا وہ تھا کہ برما یہ جو روہنگیا ہیں یہ خود کو بنگلہ دیشی کہہ لیں تو سکون سے رہ سکتے ہیں دوسری صورت میں ان پر زندگی کے دروازے بند کر دیا جائیں گے چینی علاقے سینکیانگ میں ایغوروں سے متعلق چینی حکام کا کہنا ہے کہ ایغور اپنا مذہب اپنی ثقافت سب چھوڑ دیں کیونکہ اس سے چین کو خطر آئے اور اس خطرے کو عوام میں بیچ کر لاکھوں ایغوروں کو حراستی مراکز نمہ تربیتی گھروں میں منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں اچھا والا چینی واشندہ بنایا جا رہا ہے کردوں کی حالت ہمارے سامنے ہیں فلسطینیوں کی حالت ہمارے سامنے ہیں بھارت میں انتہا پسند ہندووں کا موقف ہے کہ وہاں سکھ مسیحی اور بندمت کے پیروکار اقلیتی بھی تو بستی ہیں مگر مسلمانوں سے دیش کو خطر آیا ہے اس لیے ان مسلمانوں کا بندبست کرنا پڑے گا جرمنی میں نازی دور میں یہودیوں اور ہر غیر جرمن نسل فرد سے متعلق کچھ اسی طرز کی رائے تھی اس طرح لوگوں کو چن چن کر قتل کیا گیا یا ملک بدر کیا گیا جو نازیوں کے تیہ کردہ فامولے پر پورے نہیں اترتے تھے حب الوطنی کے نازی فامولے پر پورے نہیں اترتے تھے احمدیوں سے متعلق ہمارا معاشرتی رویہ اس سے مختلف نہیں ہے اعتقاد یا نظریے کا مختلف ہونا یا ان کے نظریے سے اختلاف ہونا ایک انسانی اور علمی معاملہ ہے اعتقاد کا معاملہ ہے ایمان کا معاملہ ہے کوئی احمدی مجھ تک پہنچ کر اپنا مذہب تبلیغ کرنا شروع کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں ہیں اور میں کہاں ہوں میں کسی بھی نظریے سے شدید حد تک اختلاف کا حق رکھتا ہوں بلکل ایک قدم آگے بڑھتا ہوں میں تو ایک قدم آگے بڑھ کے یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں کسی نظریے سے نفرت تک کا حق بھی رکھتا ہوں مگر نظریے کے اختلاف کی وجہ سے کسی انسان سے نفرت کا حق کسی دوسرے انسان کو حاصل نہیں ہے دنیا بھر میں ہر سانحہ اسی تقسیم کا شاخصانہ ہے جب لوگ نظریات کے اختلاف کی وجہ سے انسانوں کے محالف ہو گئے کوئی بھی معاشرہ صرف اور صرف اس وقت ترقی کرتا ہے جب وہاں نظریات پر اختلافات تشدد کی صورت میں دکھائی نہیں دیتے بلکہ معاشرے میں مقالمت ہوتی ہے دلائل اور منطق کے ذریعے بات کی جائے اور لوگوں کو شکست دینے کی بجائے حالت اب یہ ہے کہ آپ مذہبی ہیں یا لا دین ہر دو صورتوں میں ایک شدت پسندی ہے اور عملی گفتگو کی بجائے جذباتی انداز کی نارے بازی کچھ عرصے قبل کی بات ہے میں اجمیر شریف میں بابا مہیند الدین چشتی اجمیری کے مزار پر چلا گیا ایک دوست نے تصویر لی تو میں نے وہ تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی اس پر کچھ لا دین دوستوں نے نیلی نیلی پیلی پیلی پوسٹیں بنا کر میرے بانے میں نفرت انگیز جملوں سے مرسا ایک پوری مہم شروع کر دی اس سے قبل طالبان کی دہشتگردی سے متعلق ایک نظب پر مذہبی دوستوں نے ایک نفرت انگیز مہم شروع کی رکھی سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے اس کا جواب ہے اس سوال کا جواب ہے ہمارے معاشرے میں گناہ اور جرم کے درمیان فرق ختم کر دیا گیا ہے کسی گناہ پر کسی انسان کو سزا دینے کا اختیار خدا کے پاس ہوتا ہے جبکہ معاشرے کا کام کسی انسان کو کسی جرم پر سزا دینا ہوتا ہے ہمارے معاملہ یہ ہے کہ گناہ پر سزا ہم دینے لگے ہیں اور جرم پر سزا خدا پر چھوڑ دیئے یعنی جو کام خدا کے کرنے کا ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور جو کام ہمارے کرنے کا ہے وہ ہم نے خدا کے سپورت کر رکھا ہے اس کا حل یہ ہے کہ اس فرق کو ختم کیا جائے جو انسانوں کے درمیان مذہب یا رنگ یا نسل یا مسلک کی بنیاد پر قائم ہے خدا کو اپنا کام کرنے دیں اور معاشرہ اپنا کام کرے ایمان اور اعتقاد جاچنا خدا کا کام ہے جبکہ معاشرتی قوانین کا کام جرائم کا انصداد ہے گناہ اور خدا اور فرد کا معاملہ ہے خدا اس سے نمٹے گا جرم سے آپ نمٹیے یہ بہام معاشرے ہی کا نہیں بلکہ ریاست تک کا مسئلہ بن گیا ہے جب کوئی ریاست کسی ایک مذہب کو سرکاری بنا لے تو سوال یہ ہے کہ پھر اس پر بسنے والے دیگر مذہب کے لوگ کس طرح پہلے درجہ کے شہری رہیں گے اور اگر کوئی ریاست اپنے شہریوں کے درمیان مذہب کی بنیاد پر تفریق شروع کر دے تو پھر وہ کس طرح ترقی پاسکتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے بچوں کے درمیان فرق کرے اور گھر قائم رہے یا گھر برقرار رہے یا ترقی کرے اس کا حل یہ ہے کہ ملک میں بسنے والے تمام افراد ریاست کی نگاہ میں ایک جیسے ہوں جیسا کہ بانی پاکستان محمد لی جنہ نے اپنے گیارہ آگست انیس سو سنٹالیس کے پہلی قانون سازہ سملی کے اجلاعات سے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستان میں بسنے والے تمام شہری ریاست کی نگاہ میں ایک جیسے ہوں گے اور ان کے مذہب مسلک رنگ فرقے یا نسل سے ریاست کا کوئی سروکار نہیں ہوگا اور آخر میں ایک بات اور سمجھ لیجئے کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ نظریے سے اختلاف کی بنیاد پر کسی دوسرے شخص کو اس نظریے کا ماننے سے انکار کر دے مثال کے طور پر میں کسی شخص کے نظریات سن کر یہ سمجھنے کا یا ماننے کا یا قرار دینے کا حق رکھتا ہوں کہ وہ انسانیت کا علم بردار فور ایکزیمپل نہیں ہے مگر مگر ہمیں یہ حق ہرگز حاصل نہیں ہے کہ ہم طاقت کی زور پر اسے کہیں کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم بھی کہے کسی احمدی کو غیر مسلم سمجھنا آپ کا حق ہے مگر اس کو خود کو غیر مسلم سمجھنا یا نہ سمجھنا یہ اس کا حق ہے اسی طرح کسی احمدی کا مجھے غیر مسلم سمجھنا اس کا حق ہے مگر یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا کہ وہ کسی علاقے میں اکثریت کے حامل ہو جائیں سریحن رد کرنا اور اپنا نظریہ مکمل استدلال کے ساتھ سامنے رکھنا بہتر انسانی معاشرے کی زمانت ہوتا ہے تشدد طاقت دھونس اور مو سے جھاگ نکالنے یا چنگارنے کی بجائے علمی انداز سے گفتگو کا راستہ اپنائیے مقالمت کا راستہ اپنائیے علم کا راستہ اپنائیے نظریاتی اختلاف پر یا اعتقاد کے یا مسلک کے اختلاف پر لوگوں کی گردنیں نہیں ماری جاتی ہیں بلکہ استدلال سے نظریات کو شکست دے کر انسانوں کے دل بدلے جاتے ہیں کیونکہ کیوں گفتگو نہیں ہو سکتے کیوں ہم نظریات کے اختلاف پر بات نہیں کر سکتے کیوں ہم اعتقاد پر بات نہیں کر سکتے اور اختلاف برقرار رہنے پر کیوں ہم اختلاف پر اتفاق کرنے سے قاسر ہیں کیوں ممکن نہیں کہ ہم انسانوں کو اختلاف کی باوجود برداشت کر پائیں ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا کے کام کرنے کے کام ہم کر سکتے ہیں میرا ایمان و اعتقاد سراسر میرا اور خدا کا تعلق ہیں کسی بھی دوسرے انسان کو کسی بھی صورت یہ حق حاصل نہیں ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان اس تعلق سے متعلق وضاحتیں لیتا یا دیتا پھرے یہ خود اسلام کے بنیادی فلسفے کی خلاف ورزی ہے یہ وہ تباہ کن عمل ہے جو ہمارے معاشرے کو کسی صورت فکری طور پر بالیدہ نہیں ہونے دے گا اسلام کی بنیادی محبت بھائی چارے علم و عمل اور مقالمت پر کھڑی ہے اگر ہم اس بنیاد ہی کو منحدم کر دیں اور نفرت کے دائرے میں داخل ہو جائیں تو پھر نہ ایمان ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور نہ انسانیت اور اس سے بھی زیادہ بھیانک بات یہ ہے کہ اگر ہم تشدد اور نفرت کے اس چکر سے باہر نہ نکلے تو اس کے نتائج ہماری اگلی نسلوں کو اور بھی بھیانک انداز سے بھکت نہ ہوں گے